تو ہیلو دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے دوستو حاضی روچ کہا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو خیز اس ویڈیو میں ہم لوگ سالار مووی کا آج دے ٹو کی اڈوانس بوکنگ کی بات کرنے والے ہیں کہ اس نے اپنے آج دوسرے دن پر فائنل اڈوانس بوکنگ کتنی کی ہے اور اس اڈوانس بوکنگ سے یہ اپنے دوسرے دن پر کتنا بڑا کلیکشن کار سکتی ہے میں آپ لوگوں کو پرڈکشن بھی بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو بھی جاننا ہے دے ٹو پر اس مووی کے اڈوانس بوکنگ کتنے نکل کر آئی ہے اور کتنا کلیکشن کرنے والی ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا تو گئی اس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو گئی اس ہیلار مووی کو ٹوٹل پانچ لینگویجز میں ارلیز کیا گیا ہے پین انڈیا لیول پر تو میں آپ لوگوں کو صرف انڈیا کی ہی اڈوانس بوکنگ بتانے والا ہوں کیونکہ غوباسیز کے رپورٹ میرے پاس ابھی تک نہیں آئے تو گئی اس پہلے تیلگو کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی اوریجنل لینگویج تیلگو ہے اور تیلگو میں سب سے زیادہ اڈوانس بوکنگ تیزی سے چار رہی ہے اور دوسرے دن پر جو اس مووی نے تیلگو سے ٹوٹل اڈوانس بوکنگ کی ہے اور تیلگو میں اس مووی کو دو ورزن میں ارلیز کیا جائے گا تیلگو ٹوڈی اور تیلگو خائیے میکس ہے تیلگو ٹوڈی والے ورزن کی بات کرو تو چھ لاغ بینتیس ہزار چھ سو نبے ٹیگر سولڈ کر لیے ہیں اس نے دوسرے دن پر دو سو پندرہ روپے ایوری ٹیگر پرائس رکھا گیا اور پانچ ہزار ایک سو اکسٹھ شوز ہیں اور کلیکشن کی بات کی جائے تو چودہ کروڑ روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن دوسرے دن پر اس نے صرف تیلگو ٹوڈی سے کیا ہے تیلگو آئی ایم ایکس کی بات کی جائے تو سترہ سو چونتیس ٹیگر سولڈ کی ہیں چھ سو ترتالیس روپے ایوری ٹیگر پرائس رکھا گیا ہے اور اکتیس شوز میں ایڈوانس بوکنگ اوپن کی گئی ہے اور چودہ لاکھ روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے تیلگو آئی ایم ایکس سے کار لیا ہے ملیالم کے اگر بات کی جائے تو صرف ٹوڈی میں ریلیس کیا گیا ہے اور ملیالم میں اس مووی نے چونتیس ہزار پانچ سو بیاسی ٹیگر سولڈ کر لیا ہے ایک سو اٹھتیس روپے ایوری ٹیگر پرائس رکھا گیا ہے اور نو سو چوہتر شوز میں ایڈوانس بوکنگ اوپن کی گئی تھی اور کلیکشن کی بات کی جائے تو بامن لاکھ چوہتر ہزار روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن ملیالم سے کار لیا ہے وہیں اگر میں کانیڈا کی بات کرو تو کانیڈا سے اس مووی نے پندرہ ہزار ایک سو اکاسی ٹیگر سولڈ کر لیا ہے ایک سو چورانوے روپے ایوری ٹیگر پرائس رکھا گیا ہے اور دو سو چرین سٹھ شوز میں ایڈوانس بوکنگ کھولی تھی کلیکشن کی بات کی جائے تو کانیڈا سے چونتیس لاک چینوے ہزار روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے کار لیا ہے تمیل کی بات کی جائے تو تمیل میں بھی صرف ٹوڈی میں ارلیس کیا جائے گا بات کریں مووی کے انہیں کتنے ٹیگر سولڈ کیے ہیں تو چھاسٹھ ہزار دو سو بیس ٹیگرٹ تمیل میں سولڈ کر لیا ہے جو کہ اچھا نمبر ہے ایک سو ستائیس روپے ایوری ٹیگر پرائس رکھا گیا ہے اور سترہ سو چھاسٹھ شوز ہیں کلیکشن کی بات کی جائے تو نبی لاک روپے کی ایڈوانس بوکنگ کلیکشن اس نے تمیل سے کار لیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں فائنلی ہندی کی کیونکہ سب سے زدہ آڈینس جو ہے وہ ہندی کی جاننا چاہتی ہے تو اگر میں ہندی کی آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہندی میں بھی اس مووی کو دو ورجن میں ریلیز کیا گیا ہے ہندی ٹوڑی اور ہندی آئی ایم ایکس میں تو پہلے ہندی ٹوڑی کی بات کار لیتے ہیں تو گئیز ہندی ٹوڑی سے ڈے ٹو پر اس مووی کی ایڈوانس بوکنگ جو ہوئی ہے ٹیگرٹس کے اگر میں بات کرو تو ایک لاکھ چونتیس ہزار چار سو بائس ٹیگرٹس اولڈ ہوں میں ہے جو کہ بہت ہی بڑا نمبر ہے دو سو چھالیس روپے ایوریڈ ڈگرٹ پرائس رکھا گیا اور شوز کی بات کروں تو شوز بہت ہی اچھے دیکھنے کو ملے ہیں اور ڈنکی سے اور زیادہ شوز لے کر جو ہے وہ سلار کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ سلار کو بمپر ریسپونس دیکھنے کو ملا ہے اور ابھی جو اس مووی کے پاس ہندی ٹوڑی کے شوز ہیں وہ ہیں سات ہزار پانچ سو پندرہ شوز کلیکشن کی بات کی جائے تو تین پروڑ ستر لاکھ روپے کی اس نے ہندی ٹوڑی سے اڈوانس پوکنگ کلیکشن کار لی ہے جو کہ بہت ہی اچھا کلیکشن ہے وہیں اگر ہندی آئی ایم ایکس کی بات کی جائے تو اس سے یہاں سے اس مووی نے سات سو ستر ٹگٹ سولڈ کار لی ہے چھ ستو پچاس روپے ایوریڈ ٹگٹ پرائس رکھا گیا ہے سینتیس شوز میں اڈوانس پوکنگ اوپن کی گئی ہے کلیکشن کی بات کی جائے تو چار لاکھ چھاسی ہزار روپے کی ہندی آئی ایم ایکس سے اس نے اڈوانس پوکنگ کلیکشن کار لیا ہے جو کہ ٹھیک تھاگ ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ساری الگ الگ لینگویجز کی اڈوانس پوکنگ بتا دی ہے تو اب میں آپ لوگوں کو ساری لینگویجز کی ملا کر اکٹھی اڈوانس پوکنگ بتا دیتا ہوں کذنی ہو چکی ہے تو گئیز ہندی تمیل تیلگو کانڈا اور ملیالم کے سارے اگر میں ٹگرز آپ لوگوں کو بتاؤں ڈے ٹو پر کتنے سولڈ ہوں میں ہے صرف اور صرف آن لائن ہیں تو وہ ہوں میں ہیں آٹھ لاکھ آٹھاسی ہزار پانچ سو نڈینوے ٹگرز ہیں یہ صرف اور صرف میں آپ لوگوں کو آن لائن ریپورٹ بتا رہا ہوں آف لائن کا کوئی حساب نہیں ہے اور شوز کی بات کی جائے تو شوز بہت ہی اچھے اس مووی کو ملے ہیں دوسرے دن پر بھی اور دوسرے دن پر اس مووی کے پاس شوز ہیں پندرہ ہزار سات سو سنتالیس شوز جو کہ اچھے شوز ہیں اڈوانس بوکنگ کلیکشن کی بات کی جائے تو ساری لینگویجز کا ملا کر ڈے ٹو پر نکل کر آیا ہے انیس کروڑ ستر لاکھ روپے جو کہ بہت ہی آؤٹسٹینڈی ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ڈے وان کی کمپیریزن میں آدھا ہے لیکن گائز یہ بہت ہی اچھا کلیکشن ہے کیونکہ بڑی سے بڑی موویز کا بھی ڈروپ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں ڈے ٹو پر اڈوانس بوکنگ میں تو اس لئے اس مووی نے یہ جو کلیکشن کیا ہے اڈوانس بوکنگ یہ بہت ہی کمال کا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں یہ جو انیس کروڑ ستر لاکھ روپے کلیکشن نکل کر آیا ہے اس سے اس مووی کالی ڈے ٹو کا جو ہے وہ کتنا کلیکشن نکل کر آ سکتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو اپنی پر ڈکشن بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ اس اڈوانس بوکنگ سے یہ مووی آرام سے پچپن سے ساٹھ کروڑ روپے کا نیٹ کلیکشن انڈیا سے کرنے والی ہے اس کو گروس میں دیکھا جائے تو لگ بگ اسی کروڑ کی آس پاس کا بنے گا پچھتر یا ہسی کروڑ روپے اور اوورسیز کی بات کی جائے تو اوورسیز کے کال جو کلیکشن تھے وہ تو بہت ہی آؤٹسٹینڈگ ارلی ایسٹیمنٹ نکل کر آیا تھا میرے خیال سے پچپن یا ساٹھ کروڑ روپے اوورسیز نے کال کیا ہے ابھی تک اوفیشل کلیکشن اپ ڈیٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کنفرم تو نہیں لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ پچپن سے ساٹھ کروڑ نکل کر آیا ہے تو گرام آج کا مانے تو کم سے کم تیس کروڑ تو دے سکتا ہے اوورسیز تیس سے پین تیس کروڑ تو اگر تیس کروڑ بھی دے رہتا ہے اور پچھتر کروڑ نکل کر آ جاتا ہے اگر اس کا ہینڈیا سے تو یہ دے ٹو پر بھی سو کروڑ سے اوپر کلیکشن کار رہی ہے یہ دے ٹو پر سو کروڑ سے اوپر گروس کلیکشن کار رہی ہے کچھ بھی کار لو سو کروڑ سے کام اس کا دے ٹو کا بھی کلیکشن نہیں ہونے والا جو کہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کلیکشن ہے باقی اس مووی کے دے ون کے ابھی تک افیشل کلیکشن اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تھوڑی دیر تک ہو سکتا ہے اپ ڈیٹ ہو جائیں جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو دے ون کا پھر اوپیشل کلیکشن بتا دوں گا تو اگر آپ کو اس کا دیلی بوکس افیس کلیکشن کی رپورٹ چاہیے تو میری چینل کو سکرائب ضرور کار لینا اور آپ نے اگر سلار مووی دیکھ لی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتاو آپ کو کیسی لگی ابھی تک نہیں دیکھا تو ایک بار اس مووی کو ضرور دیکھنا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کار دینا تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ